پنجاب اسمبلی کے چلاس کا پانچوہ روز پنجاب حکومت کا پالیتن بیکس کے استعمال سے مطلق قانون میں ترمیم کا فیصلہ شاپنگ بیک کی مٹائی سے مطلق قانون میں ترمیم کے لیے ڈرافٹ تیار لوہے کے چنے والی سرکار نے پرویز مشرف کے خلاف بہت باتیں کی خارجہ برادران نے مشرف کے دور میں ہی پیراگان سوسائٹی کی بنیاد رکھی فیاضل حسن چوہان کے بار بولے لیگی ارکان عدالت کے باہر فتح کا نشان ایسے بناتے ہیں جیسے دلی فتح کر لیا وادت کالونی میں بتیس کنال سرکاری رازی پر غیر قانونی کچھی آبادیوں کی تعمیر کا انکشاف کرسچن کالونی کو محکمہ مواصلات نے غیر قانونی قرار دے دیا وزیر مواصلات و تعمیرات نے کچھی آبادیوں پر قبضوں سے متعلق رپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی بیشتر قابضی نے مالکان حقوق بھی حاصل کر رکھے ہیں رپورٹ میں انکشاف مہنگے ڈالر کے آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری غریبوں کی سواری بھی مہنی ریلوے قرائوں میں دس سے انیس فیصد اضافہ نئے قرائے نامے کے تحت ٹکٹ جاری ہونے لگے ریلوے کو سالانہ دو اور اب تین کروڑ کی اضافی آمدنی متوقع شہباز شریف کو ٹی وی اخبار میز کرسی مرزی کا بستر برتن اور میٹرس فراہم کر دیے گئے جیل میں بی کلاس دینے کا نوٹیفکیشن جاری جنا ہاسپٹل کی ٹیم کا شہباز شریف کا جیل میں طبی معاینہ کمر گردن اور مہروں کا خصوصی چیک اپ سابق وزیرالہ کو جیل کے کچن کے ساتھ بیرک میں رکھا گیا ہے نون لی کے نہتے اور پورامن کارکنوں پر پولیس نے تشدد کیا اعتصاب عدالت کے باہر لیگی کارکنان پر تشدد کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع لیگی رکن سلمہ سادیہ کی جانب سے جمع کرائے گئی ایجین ڈیولپنٹ بینک بادامی باغ سبزی منڈی کی اپکلیڈیشن کرے گا بینک کے دور اپنی مہرین کا بادامی باغ منڈی کا دورہ سیکٹری مارکیٹ کمیٹی شہزاد چیما نے منڈی سے متعلق بریفنگ دی لاہور میں سرگودہ یونیورسٹی کے غیر قانونی کیمپس کا کیس سابق وائس چانسلر محمد اکرم سمیت چھے ملزمان اعتصاب عدالت میں پیش عدالت نے ملزمان کو تیرہ روزہ جوڈیچل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا بیس دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم علامہ اقبال ائرپورٹ پر بیس پرواز متاثر سترہ تاخیر کا شکار تین پرواز منسوخ فضائی مسافر انتظار کی سولی پر لٹک گئے